امران خان نے کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کریں ہم مذاکرات کے لئے تیارے کیا سیاسی جماعتوں کو فوج سے مذاکرات کرنے چاہیے کہ قانونی طور پر یہ جہز ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کریں آپ لوگ جب حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو بھائی کس کے ساتھ بات کریں اور یہ حکومت تو انہوں نے ہی اس کو مسلط کیا ہے یہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے یہ سترہ سیٹیں سترہ نشستیں صرف انہوں نے جیتی تھی سترہ نشستوں والوں کو جو بٹھا دیا ہے میں تو خود اینے وان ٹو ٹو یعنی لاہور سے جیتا ہوا ہے میں نے ہوں میرا جو ہے کینٹونمنٹ ہے میرا ڈیفینس ہے میرا جو ہے والٹن ہے میرا پرمال ہے اس کے ساتھ ساتھ کے جو حلقے ہیں جہاں سے شہباز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے نماز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے مریم لڑی ہے وہ ہاری ہوئی ہے خاجہ آنصف جہاں رہانہ دار سے ہارا ہوا ہے اوہ بھائی ان کو مسلط کر کے بٹھا دیا ہے تو پھر انہی سے بات کریں گے نا جن کی حکومت ہے حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ان کے پلے تو یہ اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتے یہ وزیر داخلہ نہیں رکھ سکتے یہ وزیر آلہ پلوچستان نہیں رکھ سکتے یہ پنجاب میں سپاہی تک جو ہے مریم بھی بھی تبدیل نہیں کر سکتی ہیں آئی جی وہی ہے ایڈمسٹیشن وہی ہے تو پھر کس سے بات کریں گے ظاہر ہے انہی سے بات کریں گے جو اس وقت جو ہے جنہوں نے ان کو آس مانا قبضہ اس ملک کا دے دیا ہے تو انہی سے بات کریں گے وہ کس سے اور پھر آچک زیر صاحب کو ہم نے پہلے سے کر دیا ہے جو آئین بچاؤ تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے اس کی سر برائی ہم نے آچک زیر صاحب کو دی ہوئی ہے اس میں بینگل صاحب ہیں اس میں باقی جو ہے جماعتوں کے سارے موجود ہیں تو ہم نے تو آچک زیر صاحب کو پہلے کا اختیار دیا ہوئی ہے اب اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بربادی اور تباہ دیکھنا چاہتی ہے تو پھر نہ کرے بات لیکن اس سے بغیر کوئی حل نہیں ہے دیکھیں جب تک سیاسی استحقام نہیں آتا ہے اس وقت تک معوشی استحقام نہیں آسکتا ملک نہیں چل رہا اس وقت سو میرے خیال میں جو بھی محبت وطن ہے پاکستان سے ذرا برابر بھی محبت ہے وہ یقیناً چاہے گا کہ اس دلدل جس میں پھس گئے ہیں اس سے کس طرح چھڑکارہ کس طرح نکلا جائے اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فارم سنتالیس والوں کو چلتا کریں ان کو تو رخصت کریں گھر بھیجیں ان کو جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں مفتوس نشت نے دیئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہماری نالش جو وہاں موجود ہے سپریم کورٹ میں فارم سنتالیس والوں کو جو ہے ان کو تقضیب کر کے ان کو ختم کیا جائے فارم سنتالیس والوں جو جنرلی جیتے ہوئے ہیں عوام کے صحیح نمائندگان جو ہے پارلیمان میں ہیں کیونکہ وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں حق حکمرانی آئین کے تحت انہی کو ہے جن کو عوام منتخب کر کے بھیج دیئے ہیں تو میں پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں جو جنرلی عوام کے ساتھ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ کسی بھی جماعت میں ہوں ہم ان سے بھی پھر رابطہ بلکل بات چیت کریں گے لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چلا رہے ہیں انہی کو کہیں گے بہت مہربانی بہت ہو لیا انیس سو اکسر میں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ایک سجربہ وہ اس سے پاکستان دو لخت ہوا مت دہرائیں وہی بات کہ عوام کے منڈیٹ کو تکارا جائے عوام کا منڈیٹ بحال کریں پھر ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو دیا ان کی بیٹی اور ان کے دو بیٹوں کو تو وہ لے دیا لیکن ان کا جو ہے وہ روک دیا اور کہا کہ آپ کا جو ہے ایپی بھی لسٹ پر آپ کا نام ہے لہٰذا آپ کو نہیں دیا جا سکتا تو وہ ہم نے ریک پیٹیشن فائل کی تھی آج چیف جسٹس صاحب نے دوسرے فریقین کو بھی بلایا تھا تو آج وہ ہماری ریکپیٹیشن کو منظور کر لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ہمارا جو ہے پاسپورٹ ڈائریکٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ ان کو فوری جو ہے پاسپورٹ سرکاری جو نیشنل اسیمبلی کے ممبر کا استحقاق ہے وہ دیا جائے سہاد اللہ نے عمرہ پہ جانا تھا اور وہ نہ جا پایا اس لیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک نئی لسٹ کوئی نکالی ہے یہ ای سی ایل نہیں ہے بلکہ ای سی ایل کے نعم البدل ہے کہ آپ ایئر پورٹ پر جائیں تو آپ کو ایسا ہی اچانک پتا چلے کہ آپ کا نام کسی سٹاپ لسٹ میں ہے اور سٹاپ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے تو یہ آرٹیکل پندرہ کے متصادم اور منافع ہے اس پر بہت کیس لو آ چکا کہ آپ کسی کی جو ہے موومنٹ پر کسی کے اندر جانے پر ملک سے باہر جانے پر یا سفر پر آپ بندش نہیں لگا سکتی ہے ریاست اور سرکات سو بارہات آئی اس پر فیصلہ جات بھی آئے لیکن پھر بھی یہ بدکسمتی سے چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک انہوں نے ایسا یلغار مار رکھا ہے کہ ان کو نہ تو ساس لینے دینا ہے نہ ان کو ملک سے باہر جانے دینا ہے عمرے تک کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی تو پھر ہر معاملے میں ہمیں عدالت میں آنا پڑتا ہے بارکیف چونکہ عدالت میں تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آج ہمیں وہ نالش جو ہماری منظور کر دی گئی ہے اور حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ انہیں فوری پاسپورٹ جو سرکاری ہوتا ہے جسے بلو پاسپورٹ بھی کہتے ہیں گریٹس بھی کہتے ہیں جس طرح ان کے باقی خانوادیں کو دیا ہے ان کو بھی دے دیں تو آج اور ایک منظور کر دی گئی ہے سر تاغوتوں کا دور چڑھ رہا ہے ان سیاسی تاغوتوں سے آپ کو کم نجاز ملے جاتی ہو پاکستان کو کم نجاز دلانے جاتی ہو پاکستان قریب مل جائی ہے اب یہ آخری دموں پر ہیں یہ دیکھیں جتنی یہ ڈٹھائی اور بے ہیائی سے جس طرح قانون سازیاں کرتے ہیں اب کل جس طرح انہوں نے قومی اسیمبلی میں ایک ایسا بل پیش کیا جس سے مقصود یہ تھا کہ تیرہ ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے جو ہے اس کو اس سے بچا جا سکتا ہے اور ان کو مخصوص نشستیں تاکہ محروم کیا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس طرح سے ہم نلیفائی کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو جو ہے مزاق بنا سکتے ہیں کل اسیمبلی میں پیش کیا گلڈوز کر کے چیئرمن سپیکر نے ریفر کر دیا ہے اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں جو لائن پارلیمنٹری افیرنس کی کمیٹی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کیسے یہ مزاق جو ہے ہم اس کو قوم پر مسلط کرنے دیتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اس کی مضامت کریں گے اور ابھی اگر انہوں نے مزید کوئی رخنا اندازی کی تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ انہوں نے تو توحین عدالت کی ہے انہوں نے عدالت کی تقضیب کی ہے عدالت کے فیصلے کو انہوں نے جو ہے ڈیفائی کیا ہے اور کنٹیومیشیس ڈیفائی کیا ہے سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو پھر مو کی کھانا پڑے گی تو اس طرح کی جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو آج تو قوم اور ملک اور ساری عوام جو ہے وہ شعوری طور پر امران خان نے ایسا شعور دے دیا ہے کہ آج پوم سیمتہلیس بھی ہر ایک کو پتہ ہے پیسہلیس کا بھی ہر ایک کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کی بھی اختیارات کا ہر ایک کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں جو فیصلہ جات ہوتے ہیں ان کو بھی ہر ایک کو آگئی ہے تو یہ اچھی بات ہے خوشہند بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا کم از کم پتہ چل گیا ہے کہ آئین اور قانون میں ان کے کتنے حقوق ہیں اور کس طریقے سے وہ نالش کرنی ہے